اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو میں ہم لوگ جو بات ڈسکس کریں گے وہ گھریلو طور پہ گھریلو سطح پہ آپ جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ سوالات وٹسائپ پہ مجھ سے پوچھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بات دازہ چلوں کہ مجھے آپ میسج کر دیا کریں کہ بھائی اس بارے میں ویڈیو بنا دیں ڈیٹیل سے الگ الگ ہر بندے کو گائیڈ کرنا میں ممکن نہیں ہوتا تو میں ویڈیو بنا کے اس طرح آپ لوگوں میں انشاءاللہ گائیڈ کرتا رہوں گا کاروبار جو ہے اب آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی جان کپڑے کا کام کریں فور ایزمپل ہم کپڑے کے کام پہ ہی آج فوکس کرتے ہیں کیونکہ کپڑے کا کام میں آلیڈی کر بھی رہا ہوں آن لائن اور گھر سے کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا گائیڈ کروں گا کہ جو لیڈیز ہیں یا کوئی بندے ہیں مرد ہیں لڑکے وہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں اس میں کیا پروفٹ ہے اس میں کیا چیزیں چاہیے کتنی انویسٹمنٹ ہے کتنی اس میں ایفرٹ ہے کتنی کوشش ہے تو یہ میں بات آپ آج آج شیئر کروں گا سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ہر بندے کا سکیل جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس میں اگر آپ یہ سوال موچھتے ہیں کہ بھائی جان کتنی انویسٹمنٹ چاہیے تو آپ سے یہ سوال ہے کہ بھائی آپ کتنے سکیل پر کام کرنا چاہتے ہیں کتنے لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دس ڈیسز سے بیس ڈیسز سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانچ دس ہزار کی انویسٹمنٹ سے شروع کر سکتی ہیں اب بھائی جان بکے گا کی نہیں بکے گا پروفٹ کیا ہوگا پروفٹ جو ہے وہ آپ کی سیلز پر اٹھپینٹ کرتا ہے کہ آپ کتنی سیلز کر پاتی ہیں فور اگزمپل آپ ایک سوٹ ڈیسز جو ہے وہ ہول سیل مارکٹ سے ایک ہزار روپیز گل آتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہزار روپے کا سوٹ ہے اس پہ دو سو اور بہت سے بدھو بے وکوف لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں نیچے کہ جی آپ بہت مہنگا بیچ رہے ہیں یہ تو اتنے کا بکراہ ہے وہ ساری بکواسیات ہیں یہ جو آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ جی کپڑے کا کام شروع کریں اور اتنے ہزار پروفیٹ اتنا ڈیلی کمائیں گھنٹے کا کمائیں کوئی اقیقت نہیں ہے ان لوگوں نے پریکٹیکل کچھ نہیں کیا ہوتا ویڈیوز بنانے کے لئے کرتے ہیں میں آپ کو اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس شیئر کروں گا اور ایک ایک بات جو مجھے پیش آتی ہے اس کے مشکلات اس میں فائدہ نقصان وہ شیئر کرنے لگا ہوں آگے ماننا نہ مانا آپ کی مرضی ہے اب جب آپ کاروبار شروع کرتی ہیں کپڑے کا ہے کسی اور چیز کا ہے آپ کی سیلز پر آپ کا پروفیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ہزار پے کا سوٹ لائیں اب اس میں بھی آپ کہیں گی کہ جی بھئی سوٹ آپ ہزار کا بتا رہے ہیں وہاں سے تو چھے سو کا مل رہا ہے کوالٹیز ہیں ڈیفرنٹ چھے سو والا بھی ہے پرنٹڈ لون لے لیں چھے سو کی بھی ہے چھے سو کی بھی ہے ہزار میں بھی ہے بارہ سو میں بھی ہے ہول سیل کی پرائیٹ بتا رہا ہوں آپ کو کٹ بیس جو ہیں وہ جو آپ کہتی ہیں نا کہ بھئی دو دو سو روپے کے سو سو روپے کے کٹ بیس مل رہے ہیں وہ جو کنڈم مال ہوتا ہے بلکل بکار وہ جو لوگ ٹکڑے ہوتے ہیں سی سینے کے لیے فراک وغیرہ بچوں کے یا بڑوں کے بنانے کے لیے جاتی ہیں اس کی کٹیگری میں آتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ آپ سپنے سے جا کے نہ لے جائیں کہ جو دو سو روپے میں شاید ہمیں کوئی گل احمد کی لون ملے گی وہاں سے اچھا ہے اس میں اٹھارہ سو کی بھی ہول سیل میں پرائیس ہے پچیس سو بھی پرائیس ہے ریشمی میں چلی جائیں آپ تو پانچ پانچ ہزار ہول سیل میں ملتا ہے وہ آپ کی اپنی مارکٹ پیٹ بینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایریا کس طرح کا ہے آپ کتنے ڈریسز سیل کر سکتی ہیں آپ سے کتنے لوگ لیں گے کتنا پیسہ بھرنے والے ہیں ٹھیک ہے اب آپ ایک لڑکی ایک عورت خاتون ایسے ایریا میں رہتی ہے جہاں پہ میڈل کلاس لوگ ہیں وہ پہنتے ہیں جی اٹھارہ سو پندرہ سو پندرہ سو پندرہ سو گرینج میں آپ رکھ لیتی ہیں پانچ ہزار والے بچیس سو والی ڈریسز آپ کے لئے سیل ہوں گے ایک عورت رہتی ہے ڈیفینس ایریا بہریہ ٹاؤن بڑے ایریس جہاں پہ لوگ پیسہ کرچتے ہیں اچھا کپڑا لیتے ہیں آپ وہاں پہ بارہ سو والی ہزار والی لون رکھ لیتی ہیں تو آپ کی وہ ہلکی کوالیٹی نہیں لیں گی یہ آپ نے اب میں آپ کو سیمپل سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ لندن میں میں رہا ہوں انگلینڈ میں تین سال وہاں پہ کاروبار شروع کرنے کا دکان فور اگزیمپل آپ دکان گروسری شاپ کھولتی ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی میں وہاں پہ کاروبارنے کی دکان کھولوں گی جس کو انگلیش میں گروسری شاپ بولتے ہیں وہاں انگلینڈ میں اب آپ نے وہاں پہ یہ نہیں کرنا وہاں کے ڈیفرنٹ ایریاز ہوتے ہیں عربیوں کا ایریہ انگریزوں کا ایریہ پاکستانیوں کا ایریہ نپالیوں کا ایریہ انڈینز کا ایریہ یہ جی افریقر لوگ جو ہیں ان کا ایریہ اب اگر عربیوں کے ایریہ میں آپ پاکستانی شاپ دکان گروسری سمان کھول کے بیٹھ جائیں میرچ مسالے اور یہ چیزیں تو وہاں پہ کوئی نہیں لے گا گروہ کے ایریہ میں عربی دکان کھول کے بیٹھ جائیں تو وہ نہیں لیتا اگر ابشیوں کے افریقن جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ایریہ میں آپ گروہ کا سمان یا عربیوں کا رکھ لیں تو وہ نہیں لیتے یہ آپ کو پوائنٹ وہاں پہ نوٹ کرنا پڑتا ہے کہ عربیوں کے ایریہ میں عربی سمان رکھیں جو عرب اگرز کے لوگ ہیں انگریزوں کے ایریہ میں انگریزوں کا سمان رکھیں پاکستانیوں کے ایریہ میں پاکستانیوں کا انڈینز کے انڈین کا نیپالیوں کے نیپالیوں کا آپ کے دکان چلے گی یہی پوائنٹ ادھر آپ نے لگو کرنا ہے کہ آپ نے پہلے ایریہ چک کرنا ہے کہ آرڈینز کس قسم کی ہے سے پھر آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے میں ہمیشہ ہر عورت کو یہ کہتا ہوں کہ فور اگزمپل آپ کے پاس پچاس ہزار بھی ہے لاکھ بھی ہے لیکن آپ گھر سے کام سٹارٹ کر رہی ہیں تو اتنا بڑا پہلے پیسہ انویسٹ نہ کریں بہترین ٹکنیک ہے کہ دس ہزار کے فور اگزمپل مسال کے دور پر دس جوڑے آ جاتے ہیں آپ کے اس میں سے آپ لاتی ہیں آپ کے اور ایک وہ بندہ کامیاب نہیں ہوتا اس فیلڈ میں جس میں حوصلہ نہ ہو عورتیں لے جاتی ہیں کپڑے مگوال لیتی ہیں میں نے تو ایسے ہول سیل بند کر دیا ہے کیونکہ لوگ تنگ بہت کرتے ہیں ایسے ہی پوچھتے رہتے ہیں یہ تصویریں بیجے جی ریٹ بیجے میں وہ ختم کر دیا ہے میں ریٹیل ہی کرتا ہوں مجھے فائدہ بھی ریٹیل میں ہوتا ہے اچھا اس میں آپ نے دس جوڑے مگوالی ہے فیصلہ باد سے کراچی سے خود لے گئی لاہور سے جہاں سے بھی آپ کا اور لون جو ہے اگر آپ نے لینی ہے لون فیصلہ باد سے اور کراچی سے ملتی ہے لاہور کی لون اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں بھی اپوائنٹ کے بعد بتا دوں آپ کو لاہور میں ریڈی بیٹ اچھا ہے اچھا اس میں آپ نے دس جوڑے لے لیے آپ پانچ بیج لیتی ہیں دس دنوں میں اب وہ خواتین کیا کرتی ہیں کہ وہ جو پانچ کا سٹاک بچ گیا ہے وہ گھبرا جاتی ہیں اس کو آپ وہ کیا کرتی ہیں بھائی ریٹرن کر لیں یہ اس کا کیا کریں اس کو کہاں پھینکیں اس کو وہ دار پہ دینا چکا کر دیتے ہیں گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی یہ ویٹ کرنا ہے کہ آپ کے وہ پانچ بکیں گے تو میں جا کے سامان لاؤں گی جو پہلے پانچ بک گئے ہیں اس کا پروفیٹ اور اس کی اوریجنل انویسٹمنٹ آپ نے آگے آٹھ سوٹ آتے ہیں ساتھ آتے ہیں نیو سٹاک لے آئے ہیں تاکہ جب وہ ریپیٹڈ کسٹمر آپ کا پہلے جو آپ سے لے کے گیا ہے وہ خاتون لے کے گئی ہے وہ جب آئے تو اس نیا سامتھنگ نیو دیکھنے کو ملے آپ آٹھ اور لے آتی ہیں پانچ آپ کے پہلے پڑے ہیں آپ کے تیرہ ہو جائیں گے دس سے سٹارٹ کیا تیرہ ہو جائیں گے اس میں پانچ پھر بکتے ہیں آٹھ آپ کے پاس بچ گئے ہیں پھر آٹھ لے آئیں سولہ ہو جائیں گے اس طرح اپنا سٹاک بڑھائیں میرے پاس آپ یقین کریں میں نے اپنا ویرہ اس دکھایا تھا اس دن ویڈیو میں کتنا سٹاک پڑھا ہے لون کا بھی پڑا ہے پیچھے بچ بھی جاتے ہیں اور ایسے ایسے لوگ ہیں جگین کریں جو ہون سیلر جو باہر کنٹریز میں خواتین بیٹھیں ہیں وہ مجھے بلیک میل کرتی ہیں کہ آپ جی یہ ہمیں دے دیں اتنے ریٹ میں ہم آپ کا ویسے بھی تو پڑا ہے آپ کا بکنا نہیں ہے یہ جو ایک دن میں بک جائے گا میں نہیں دیتا مجھے پتا ہے کہ دس دن لگ جائیں گے پدرہ بیس دن لگ جائیں گے بک جائے گا انشاءاللہ لیکن مجھے بھرمی قیمت میں جس کو پجابی میں کہتے ہے نا اچھی قیمت میں بھاری قیمت میں بک جائے گا ریٹیل میں اس کے بعد جو دوسرا میں آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں یہ میں آف لائن کا بتا رہا ہوں آن لائن کی ویڈیو میں انشاءاللہ پیر کروں گا آن لائن کے اخراجات آن لائن کا طریقہ کار الگ ہے اب آپ ہزار پیا فیڈ ڈریس آپ کا سوٹ ہے جو آپ نے خریدہ ہے اس پہ آپ کو اگر آپ کسی دوسرے سٹی سے ہیں یا دوسرے علاقے سے ہیں تو آپ کو بڑے شہر میں جانے کا یا منگوانے کا خود جائیں تو بہتر ہے فیصل آباد کی مارکیٹ جو ہے وہ خواتین کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے میں پہلے بتا دوں وہاں پہ مرد ہی مرد ہوتے ہیں جو کوئی باپردہ عورت ہوتی ہے وہاں پہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں جس طرح کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ عورت ہوتی کوئی نہیں وہاں پہ بندے ہی بندے ہوتے ہیں تو وہ بڑے جیب جیب نظروں سے دیکھتے ہیں جا سکتی ہیں تو چلیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے باقی کراچی کا میں نہیں کیا کبھی کراچی جاؤں گا انشاءاللہ تو پھر وہاں کے مارکٹ کا بھی ریویو آپ کو دوں گا فیصل آباد کا جو گھنٹا گر ہے پاپولر دنیا کی سب سے مشہور بیلڈنگ امارات میں یا بیلڈنگز میں آتا ہے تو اس میں اس کے پاس سارا بزار کپڑے کا ہے ٹھیک ہے وہاں پھر آپ کی اب وہ ہمت ہے کہ نوڈلیں جو اچھا آپ کو آپ کی پرنٹڈ لینی ہے بوتیک سٹائل لینا ہے ہر قسم کا پڑا ہے فراڈ بھی بڑا ہے ٹھیک ہے میں پہلے اپنی ہولسل ویڈیو کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو یہ بات کہ کس طرح پانڈی بھاگ جاتے ہیں دو نمبر کپڑا ڈال دیتے ہیں جو پھٹا ہوا فالٹی میرا اترہ نکلتا ہے آپ کے سامنے ویڈیوز میں میں فالٹی بیجتا ہوں آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے اگر وہ بھی آپ کو پرداشت کرنا پڑے گا دوسرے نمبر پہ آپ نے پروفٹ میں اپنا جانے کا خرچہ بھی رکھنا ہے کہ میں گئی ہوں بس پہ بیٹھ کے وہاں پہ میں نے کھانا کھایا ہے روٹی کھائی ہے جنا ٹائم ویسٹ کیا ہے میرا رکشے کا خرچہ ہو گیا میرا کار کا خرچہ ہو گیا میرا پٹرول کا خرچہ ہو گیا وہ سارا آپ نے نکلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو گھر لائی ہیں اس کے بعد اس میں آپ فور اگزمپل آپ کا ہزار پی کا سوٹ تھا خرچہ ڈال کے گیارہ سوکہ ہو گیا اب جو ایوریج اس کپڑے کی کیم پروفٹ میں مارجن رکھا جاتا ہے تھوڑے سے تھوڑے کی بات کر رہا ہوں وہ دو سو سے تین سو روپے ہے پر سوٹ ٹھیک ہے اب آپ کی مارکیٹ پر ڈیبینٹ کرتا ہے اگر آپ وہی ڈریس جو ہے وہ سولہ سوکہ پندرہ سوکہ بیچ لیتی ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے وہ آپ کے مرضی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ نہیں بھرتے پیسہ اتنا کم کر لیں لیکن چیز سیل کرتے وقت میری طرح جس طرح میں میرے ساتھ اگر ڈیل کی ہو کسی نے تو ان کو پتا ہے کلیر کٹ بات کریں اسے کہیں بھئی ریٹرن کوئی نہیں ہے دیکھ کے لے جاؤ رنگ کی گرنٹی شلنگ کرنے تک ہے ٹھیک ہے جب شلنگ کرو گی اس کو بھگو گی وہاں چھوڑ دے رنگ تو میں مجھے دے دینا اس کے بعد آپ یہ کہو کہ جی آٹھ سال بعد آٹھ مہینے بعد جی میرا رنگ جو ہے وہڑ گیا ہے اب اس کو واپس کرو مجھے پیسے دو نو لینا ہے لے لو نہیں لینا اور کسٹمر آ جائے گا شاپ سے جاگ لے لو اس طرح کی بات کرو سیدھی آپ کا کاروبار کبھی بھی فلاپ نہیں ہوگا بیچنے کے لیے کبھی بھی لالچ نہ کریں کہ میں غلط بات کریں کسی کو کہ جی پتا نہیں جی ہنجی جی ٹھیک ہی ہوگا آپ لے جائیں اگر نہ ہوا تو میں جی ذمہ دار ہوں تو وہ کسٹمر جو ہے وہ یہی بات آپ کے مو سے سننا چاہتا ہے لوگ چیز کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پلے ڈال دیتے ہیں یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے اسی لئے میں نے ریٹرن پالیس ہی نہیں رکھی ہوئی اپنی ہفتے ہفتے بعد لڑکیاں ریڈی میٹ کپڑے لے کے چادریں لے کے پھلکاری کہہ رہی ہوتی ہیں بھائی یہ پسند نہیں ہے یہ چھوٹی ہے آپ واپس کر لیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے شرد دی جا جو فنکشن تھا وہ اٹینڈ کر لیا ہے آپ کا شوق پڑا کر لیا ہے اپنا اب واپس کر کے پیسے لے لے گی اور چیز لے لگی میں نہیں کرتا میں پہلے لیتے وقت نو ریٹرن نو ایکسچینج نا ایکسچینج ہے نا ریٹرن ہے ٹھیک ہے لینا ہے لو چیز آپ کو ایک ایک بتا دی ہے اس میں فالٹ ہے وہ بھی بتا دیا ہے کلر بھی بتا دیا ہے ہر چیز بتا دیا ہے اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اسی اس طرح آپ نے فیس ٹو فیس بھی جو بزنس کرنا ہے وہ اس طرح کرنا ہے تو کام یاب ہوں نہیں ٹھیک ہے کانی نہیں کرنی یہ میں جو دکان دکان داری کے لیول پر بزنس ہے لڑکوں کے لیے وہ انشاءاللہ ویڈیو لگ کروں گا یہ میں لیڈیز کے لیول کی کر رہا ہوں گھر میں تین سو پروفٹ رکھیں چار سو رکھیں دو سو رکھیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے لیکن اتنا پروفٹ ضرور رکھیں کہ اپنے جو سارے آپ کے اخراجات ہیں جانے آنے کے صرف کپڑے کی قیمت نہیں دیکھنی بڑے بندے آپ کو کہیں گے کہ جی یہ تا اتھو انیدہ ملدہ ہے وہ تو جی اتھو انیدہ ملدہ آپ تو اتنے کا بیچ رہے ہیں میرے کمنٹس میں دیکھا کریں کبھی بڑے لوگ لکھتے ہیں کہ بڑے مہنگے بیچ رہے ہیں جی میں اپنی آن لائن آپ کو جو میری ایکسپینسی کمپنیاں ہمیں ٹھوکتی ہیں جو کوریئر کمپنی ہیں اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں لکھنے والے جو اتنا اعتبار نہیں کرتے کہ پیسے جایز کیس کے ذریعے یہ بیک اکاؤنٹ میں دے دیں تو ہمیں بھی فائدہ ہو کیش اون ڈیلیوری کرتے ہیں تو کیش اون ڈیلیوری میں ہماری کیسی ٹھکتی ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی آن لائن کی ویڈیو میں بتاؤں گا جو آن لائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی بات واضح ہو جائے تو یہ طریقہ ہے کلیر کٹ بات کریں آپ کو کسٹمر کبھی تنگ نہیں کرے گا نہ آپ کا رپوٹیشن خراب ہوگی آہستہ آہستہ کام کو بڑھاتی جائیں یونیک چیز لائیں جو جس طرح کوئی فیشن چل رہا ہے فیشن کے حساب سے اپنے ایریا کے حساب سے دیہات کے لیول پر رہتی ہیں دیہات کے حساب سے لائیں بلوچستان میں رہتے ہیں بلوچستان کے حساب سے لائیں کوئٹہ ادھر کے خیبر بختونخواہ میں ہیں تو ادھر کے حساب سے ہر ایریا کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے سیلز کا پروفٹ کا کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا فور ایزمپل آپ لاتی ہیں دس جوڑے آپ کے لگے پانچ دن میں ہی ہفتے میں ہی دس کے دس بک جاتے ہیں آپ نے تین سو روپیا پروفٹ فی سوٹ کے پیچھے بچایا آپ کا دس کے تین ہزار بچ گیا ٹھیک ہے سمپل سا میت ہے نا نہیں بکتا پانچ بکے ہیں پانچ لائے گئے ہیں پندہ سو پروفٹ ہے ایک بھی نہیں بکا زیرو پروفٹ ہے تو اس میں پروفٹ آپ یا گرنٹی نہیں ہوتی اس میں یہ مطلب حلال کام کا یہی تو ایک منطق ہے کہ اس میں رسک ہے اس میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یار چلے گا نہیں چلے گا تو لیکن اس میں یہ آپ کا ہے کہ آپ کے دکان کا خرچہ نہیں ہو رہا آپ کو کوئی پبلی سیٹی نہیں کرنی پبلی سیٹی کرنے کے میں نے آپ کو طریقے بتایا تھے کہ کسی خاتون کو جو کام کرنے والی ہیں ان کو کہہ دیں پھر سب سے بڑی جو پبلی سیٹی میری جس طرح ہوئی ہے چاہے وہ ہربل کا کام ہے چاہے کپڑے کا کام ہے وہ میری جو خواتین لیتی ہیں وہ آگے دس عورتوں کو بتاتی ہیں کہ اس سے لوگ مجھے ایسی ایسی لڑکیاں میسج کرتے ہیں کہ بھائی فلاں میری سیلی نے آپ سے کپڑے لیے تھے تو بڑے اچھے نکلے تھے تو آپ یہ ہمیں بھی دیں تو یہ سب سے بڑی پبلی سیٹی ہے اپنی کو رکھیں دونمبری نہ کریں ٹھیک ہے اگر کوئی چھوٹا سا اس میں فالٹ آ جاتا ہے دکھا کے دے دو اس کو پندرہ سو کا بیچ رہی ہے اسے کو یہ تھوڑا سا فالٹ ہے لینا ہے تیرہ سو کا دے دوں گی جس طرح میں کرتا ہوں مجھے آج دکھ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ بھائی آپ یہ تو سنت بھی ہے نا کہ آپ اگر تجارت کرتے ہیں تو اس میں کوئی فالٹ ہے چیز میں تو سامنے رکھ دو کھول کے وہ یہ فروٹ والوں کی طرح نہ کرو کے گلے ہوئے سڑے ہوئے سیب اور عام ڈال کے فل قیمت میں بیجتے ہیں طریقہ ہے سڑے عام لگ رکھ دو اچھے لگ رکھ دو اچھوں میں دس سر پہ زیادہ کوئی ایک سو بیس بیچ رہا ہے ایک سو تیس بیچ لو دس زیادہ پروفٹ لے لو باقی جو سڑے ہوئے ہیں اسے کو بھائی یہ اسی رو پہ کلو ہیں ایک سو بیس ایک سو تیس رو پہ اچھے بیچ لو اسی رو پہ کلو بیچ لو جو میرے جیسا ہوگا وہ لے رہے گا خوشی سے لیکن دھوکہ نہیں دھوکہ کرو کہ اگلی دفعہ کسٹمر نہیں آئے گا کسٹمر بھگانا ہے تو ایک دفعہ چھین لو اس کو اگر ریٹرن چاہیے ریٹرن کسٹمر سے بزنس چلتا ہے تو بھی ہونیس میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میرے ایٹی پرسنٹ دک کسٹمرز ریٹرن ہوتے ہیں اور اسی کی بیس پر میرا کام چلتا ہے میں بڑے بڑے کسٹمرز کو بھگا بھی دیتا ہوں جو مجھے بہت چلاک بنتے ہیں کہ آپ نے فراڈ کر دیا تو ہم کیا کریں گے پیسے لے کے آپ نے چیز نے بیجی تو کیا کریں گے آپ ہمیں دیں ہم چیک کریں گے پھر کیا کریں گے نو بھاگ جاؤ جہاں سے اگر دیکھ کے چیز لینی ہے ہم جی آپ کے پاس آئیں گے جب آن لائن بزنس کا کوئی دکان ہی نہیں ہوتی تو آپ کو میں کہاں بھائی بٹھاؤں کہاں دکھاؤں آپ کو کپڑے میرے پاس تو یہ اپنا ویر آس بنایا ہوا ہے چھوٹا سا یہاں پہ آڈ راتے ہیں پیک کر کر کے نکالتے جاتے ہیں ہم تو کسی کو نہیں دکھاتے ہیں ویڈیوز میں دکھاتے ہیں یہ ہونا نہیں کا طریقہ دیکھنا ہے تو بیس ہزار دکان ہے آپ کے لاہور میں آپ رہنے والی ہیں آپ رسائی وال کے رہنے والی ہیں آپ بلوچستان کے رہنے والی ہیں آپ کے ایریا میں بیس دکان ہے وہاں سے دیکھ کے لے لو دکان ہے میرے پاس اتنی دور بس کا خرچہ کر کے آنے کی ضرور ہوتا ہے میرے پاس تو لیمیٹڈ سٹاک ہے دکانوں پہ تو لیمیٹڈ سٹاک ہوتا ہے یہ لوگوں کی منٹیلیٹی ہوتی ہے لوگوں نے ٹائم ویسٹ کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے کپڑا دیکھ کے اچھا جی یہ تو میں پسند نہیں آیا ہم جا رہے ہیں وہ آپ کے دو تین گھنٹے بننے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں ابھی میں آن لائن کی آپ کو انشاءاللہ پھر شیئر کروں گا ویڈیو لمبی ہو جاتے نہیں ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار ایسی بولتا رہتا ہے جو باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کام کی باتیں ہیں اور اس میں یہ نہیں ہے آپ نے رکھنا کہ بھئی کروڑوں روپیہ ایک میں نے ویڈیو کا ٹائٹل دیکھا تھا مردانہ کپٹے کا کاروبار کریں اور چار ہزار روپیہ دن کا کمائیں ٹھیک ہے بھئی چار ہزار روپیہ دن کا وہ کماتے ہیں جن کی سیل کم 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 کچھ سو چھے سو درس دن کا ہو ٹھیک ہے وہ کمہ لیتے ہوگے یا سو درس ایک دن میں نکلے یا د دس ڈریس کم از کم مردانہ چار سو پروفیٹ فری ڈریس کی پیچھے ہو تو دس ڈریس ایک دن میں نکلے تو چار ہزار پر پروفیٹ بنتا ہے وہ بھی ایکسپینسز نکال گئے ایسے ویڈیو چلانے کے لیے لوگوں کو بے وکوف نہ بنائیں مجھے لڑکیاں عورتیں بچے جو کوئی بیوہ ہوتی ہیں کوئی لڑکے اب جارے سوڈنٹس ہوتے ہیں وہ انہی چکروں میں پھس جاتے ہیں اس طرح کے کپڑے خرید کے نہ وہ بکھتے ہیں بعد میں حقیقت بات بتائیں پروفیٹ اس میں بھائی جان اتنا ہی ہے تین سو چار سو دو سو تین سو چار سو آن لائن کا الگ ہے تو اوف لائن کا میں نے آپ کو بتایا ہے جو گھریلو لیول پر دکان کا میں آپ کو اللہ کے بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی حقیقت کو دیکھ کے چلیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی معیوز ہی نہیں ہوگی اس میں اتنا ہی پروفیٹ ہے آپ کا اگر بڑھ جاتا ہے اللہ کرے آپ فور ایزمپل ایک پھر میری ذہن میں بات آگئی دو سو رپیہ فی سوٹ کے مگر پیچھے رکھتی ہیں تو ہزار کے پیچھے دو سو بچا آپ کو ایک سوٹ کا آپ کی سیل بڑھتی بڑھتی دس پہ آ جاتی ہے دس کا دس سوٹ بکے دو ہزار پہ دن کا بچا سیلز کو بڑھائیں پھر میں آپ کو آگے ایک سیلز کی اور مارجن پروفٹ مارجن کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا اس میں ڈیٹیل سے آپ کو سمجھاؤں گا یہ تھی آج کی ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر رہا نہ بھولیں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ